اسلام علیکم دوستو میرے نام دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں دشان ٹیکنیکل انفرمیشن کا آج ایک اور میڈے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کا سولر پینل خراب ہو چکا ہے آپ اس کو کس طرح سے مرمت کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ بلکل آسان طریقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے جنکشن بوکس ہے یہ سولر پینل ہے اس کے پیچھے تھے یہ پوڑ گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تاریں جتنی بھی تھی چار تاریں ہوتی ہیں ان کی یہ بھی بلکل ڈھوٹ گئی ہیں نظر نہیں آرہی اس کو آپ نے کس طرح سے جوائن کرنا ہے اور کس طرح سے یہ آپ نے یہ جنکشن بوکس کے ساتھ دوبارہ واپس لگانا ہے اور اپنی پلیٹ کو صحیح طرح سے کام میں کس طرح سے لانا ہے یہ بلکل آسانت کام ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو میری آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ کو فائدہ ہوگا اور جو میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل ایکن کو پنز آدھے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو آج کل زیادہ تار بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو سولر پینل ہوتے ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر زیادہ تار سلور کی وائر استعمال ہوتی ہے یہ والی آؤٹپوٹ کی جو وائر ہوتی ہے یہ سلور کی ہوتی ہے اس میں کاربن لگنے کی وجہ سے وائر خراب ہو جاتی ہے اور ہمارا سولر پینل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یہاں اس طرح کا جنکشن بوکس میں بھی بہت ساری کوارٹی آتی ہیں کسی کے اندر چھے ڈائیور لگے ہوتے ہیں کسی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں مطلب پندرہ بیس پچیس ہے اس کے اندر نو ڈائیور لگے ہوئے ہیں یہ اس کی جنمن سولر پینل کا یہ جنشن بوکس ہے یہ ٹوٹ گیا تھا اب اس کو ہم دوبارہ واپس کس طرح سے لگائیں گے پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ساتھ میں لائک بھی کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو ساتھ میں اچھا سا کمیٹس بھی کر دیا کریں آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سولر پینل کے اوپر اس کو مرمت کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح سے کرنا ہے دوستو یہ سولر پینل کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کا جنشن بوکس ہے اس کے اندر نو ڈائیور لگے ہیں اور ان کے اگر تارے چیک کرو گے تو اس میں دو تارے آپ کو واضح نظر آ رہی ہیں بلکل صحیح طرح سے اور باقی کی دو تارے ہیں یہ آپ کو صحیح طرح سے نظر نہیں آتی بہت سارے دوست کیا کرتے ہیں اس طرح کا اگر فالٹ آئے تو وہ سولر پینل کو خراب کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں تو میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ خراب پینل جو ہے اس کو آپ خراب سمجھ کے پھینک دیتے ہو آپ اس کو رپیر کر کے اس کو چلائیں بلکل آسان طریقہ ہے یہ آپ دیکھ لیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ نائف کٹر ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس نائف کٹر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چھوری کے مدد سے ہلکا ہلکا اس کا جو اوپر والا پیپر ہے سولر پینل کی جو بیک سائیڈ پہ وائٹ کلر کا پیپر لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اتار لینا ہے تھوڑا تھڑا سا اتار لیں گے تو آپ کے جو اس کے ٹرمینل پوائنٹ ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے آپ نے یہ چاروں پوائنٹوں کو آپ نے اچھی طرح سے ان کا جو اوپر وائٹ پیپر لگا ہے اس کو اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے کاویہ کی مدد سے آپ نے کاویہ کی مدد سے اس کے اوپر اچھی طرح سے سولڈنگ کر دینا ہے اس کے چار پوائنٹ ایک دو تین چار اس کے اوپر میں سولڈنگ کر دوں گا تو شاید آپ کو یہ صحیح طرح سے نظر آئیں گے یہ ہمارا ایک پوائنٹ یہ دو رہا یہ تین اور یہ والا پوائنٹ ہمارا چار دوستو یہ ہمارے چار پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہ اس کو کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کی آپ نے چار وائر لے لینی ہے چھوٹ چھوٹے پیس لے لینے میرے پاس یہ بلیک کلر ہے سارے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ کوئی بھی کلر لے لیں مگر اتار کی جو کوائنٹی ہے وہ اچھی ہونے چاہیے اور کپر میں ہونے چاہیے یہ چار وائر کے پیس ہیں چھوٹ چھوٹے دونوں سائیڈوں پر اس کے اوپر آپ نے سولڈنگ کر لینی ہے اچھے سے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ایک ایک وائر کر کے اس کے اوپر لگاتے جانا ہے دوستو میری آپ دوستوں سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور جو میرے یوٹیوب چینل پر نئے آتے ہیں پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور نوٹیفکیشن کو آن کر دیا کریں تاکہ دوستو بروقت جب بھی ہم کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دوستو یہ آپ چیک کر لیں یہ چار وائریں ہم نے اس کے اوپر لگا دیئے سولدر پینل کے اوپر ابھی کیا کرنا ہے ابھی آپ نے اسی طرح یہ اس کا جنکشن باکس اس کے اندر اوپر رکھ دینا ہے دو وائریں ہم اس طرف سے ڈال دیں گے اور دو ہمارے جو وائریں ہم اس طرح سے لگا دیں گے اور دوستو ابھی آپ نے یہ دیکھے ہماری چار وائریں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اگر آپ کی تاریں تھوڑی سی لمبی ہے تو چھوٹی کا لیں نہیں لمبی ہے نہ بھی چھوٹی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو اسی طرح لگا دیں اب اس کے اوپر بھی ہم اچھی طرح سولڈنگ کر دیں گے تاکہ ہمارے جو پوائنٹ ہے یہ لوز نہ رہے یہ ایک نمبر وائر ہم یہاں پہ لگا دیں گے تو اس طرح آپ نے وائریں دھیان سے لگانی ہے اگر غلط وائریں لگائیں گے تو آپ کا سولر پینل خراب ہو جائے گا آپ نے جیسے ہو اس کا بوک سے اوپر رکھو گے اس کی ترتیب آٹومیٹک سیٹ ہو جائے گی اسی طرح آپ نے ایک اے کر کے اس کے اوپر وائریں جائیں وہ لگاتے جانا ہے یہ ہماری دو نمبر وائر اور یہ تین نمبر اور یہ ہماری چار نمبر وائر دوستو یہ چار ہماری جو وائر تھی جنکشن بوکس کے اندر میں نے چارے لگا دی ہے اب اس کو مضبوط کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس الفی پڑی ہے تو آپ اس کے سائد پہ الفی لگا کے اس کو اوپر مٹی ڈال دیں پھر بھی صحیح ہے اگر آپ کے پاس الفی وغیرہ نہیں ہے اس طرح کی میجک پڑی ہے یہ ہیٹ پروف ہوتی ہے اس کو وائٹ میجک بولتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی پڑی ہے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں میجھنے پہ لگا ہے آج آپ کو بھی لگا ہے یہ کوئی لگا ہے دوستو یہ ہماری اس کے پاس پر لگ گئی ہے یہ تقریبا جیسے ہم اس کو دوپ کے اوپر رکھیں گے یہ آج اسانی کے ساتھ سوکنے کے بعد یہ بالکل صحیح ہو جائے گی دوستو یہ تھے ہمارے آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیے ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو اپن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پوائنٹ سکے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا سولر پینل خراب پڑا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو فلید آپ ہمیں واتس اپ کے اوپر میسی کریں ویڈیو کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ